بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اس رب جلیل کے نام سے جو نہائیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے میں اپنے اس چینل پر اپنے تمام دوستوں کو موسٹ ویلکم خوش آمدیت ساتھ بسم اللہ جی آیا نکھ پہ خیر راگ لے کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیر و آفیر سے ہوں گے مرے جتنے بھی نئے آنے والے دوست ہیں وہ اس چینل پر گھنٹی کا بٹن دبا کر سبسکرائب کرتے چلیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو ان تک بعد ثانی پہنچ ہوگے چلیں ہم آج کی اپنی ویڈیو کا آفاظ کرتے ہیں سچائی کے کئی پہلو ہوتے ہیں کئی ایک چہرے ہوتے ہیں ہر کوئی اپنی طبیعت کا مطابق ایک چہرہ اپنا لیتا ہے انسان دو پاؤن کا جانور ہے جس کا ایک پاؤن تدویر سے اٹھتا ہے اور دوسرا پاؤن کو اس کی قسمت اٹھاتی ہے پنجنے میں پیتا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے کم مکلی اپنی غلطی سے سیکھتے ہیں اکل والے دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں لیکن احمق کبھی کچھ نہیں سیکھتے وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا بہت کچھ دیتا ہے اپنوں میں چھپے غیر یا غیروں میں چھپے اپنے ہم درد یا دشمن دلوں میں چھپی محبت یا نفرت حقیقت کو نہ ماننے سے حقیقت ختم نہیں ہو جاتی اکل مند ہے وہ شخص جو جلد حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو مزید نقصان سے بچا لیتا ہے ہم جب کردار کو چھوڑ کر گفتار پر یقین کرتے ہیں تو ہم دھوکہ کھاتے ہیں اندھی وفاداری یا بروسہ حقیقت کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے جب اللہ کسی سے نراز ہو جاتا ہے تو ہدایت کا راستہ روک دیتا ہے اور اس کی رسی دراز کر دیتا ہے پھر سجدوں تک کی تفیق بھی نہیں ملتی گناہوں سے توبہ کا موقع نہیں ملتا کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بے وکف سمجھ رہے ہوتے ہیں دراصل ہم ان کی حشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں منافق دوست اور سائے میں کوئی فرق نہیں دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں رشتے اس لئے کمزور ہو رہی ہیں کیونکہ ہم نبھانے کی بجائے عزمانے لگ گئے ہیں دنیا کے سامنے مسکرانا اور رب کے سامنے گرگرانا سیکھو کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو اور اللہ گرگرانے والوں کو پسند کرتا ہے عروج پر تو ہر کوئی ملتا ہے مشکلوں میں جو ساتھ چلے انہیں یار کہتے ہیں اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے زندگی کی لڑائی لوگ صرف تسلیہیں دیتے ہیں ساتھ نہیں وقت من چاہا بھی نہیں رکھتا تو ان چاہا کیسے رکے گا گزر ہی جائے گا جب نیت میں کھوٹ آ جائے تو پھر ان تینوں چیزوں سے راستہ بدل لیتی ہے مار رزق اور محبت اگر آپ کو اپنے اندر کوئی عیب نظر نہ آئے تو یہ خود ایک ایسا عیب جس کے برابر کوئی عیب نہیں شکر اس رب کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا خوشیاں درختوں پر نہیں ملتی ان کی آبیاری دلوں میں ہوتی ہے انہیں قائم رکھنے کے لیے شکوے شکائتیں نظرانداز کرنے پڑتے ہیں محبتی کو وہی دھاگہ جلاتا ہے جس کو وہ ساتھ لیے پھرتی ہے ہماری زندگی میں بھی اکثر وہی لوگ نقصان کن جاتے ہیں جن کا ہم نے کسی موڑ پر ساتھ دیا ہوئے وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل ساری چلاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں اس کو بے فکوف بنا لیا اسے جھوٹ بول لیا اسے دھوکہ دے دیا لیکن یاد رکھیں جو آپ کر رہے ہیں وہ ہواوں میں نہیں اڑ رہا فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دیکھتا ہے دوسرے کا عکس نہیں خدا ہی انسان کو ایسی جگہ لاتا ہے جہاں آ کر وہ بے بس ہو جاتا ہے جہاں اس کی مدد کو وہ لوگ بھی نہیں آتے جو کہنے کو ہمدرد ہوتے ہیں یہی وہ جگہ ہے جہاں خدا انسان کو اس کی اصل حقیقت سے روشناست کرواتا ہے اس کے بعد وہ انسان کا ہاتھ تھام کر اسے سیدھی راہ پر لاتا ہے اور پھر آخر میں آپ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ بھی آپ ہی ہوتے ہیں اور ایک رب ہوتا ہے جو کہیں نہ کہیں آپ کو سنبھالے ہوئے ہوتا ہے وہ رب ہی ہے جو آپ کو کسی حال میں نہیں چھوڑتا زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے کچھ آپ کو عزمائیں گے کچھ آپ کو سکھائیں گے کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے فسادی شخص کی پہچان یہ ہے کہ ہمیشہ انچی آواز میں بات کرے گا اور کسی تیسرے شخص کو خوش کرنے کے لیے اس کا ہمدرد بننے کا ڈراما رچائے گا تاکہ پوری طرح فساد پھلایا جا سکے مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کرتا عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی خوشیاں تسلیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبق ہے جس نے نبھانا ہوتا ہے وہ ہزار گلتیوں پر بھی ماف کر دیتا ہے اور جس نے نہیں نبھانی ہوتی وہ ایک گلتی کو ہی بنا کر آپ کو چھوڑ دیتا ہے لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو کیونکہ عزت اللہ دیتا ہے لوگ نہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں انشاءاللہ ہماری پھر بہت جلد ملاقات ہوگی اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ